شاہ فیصل کولونی جہاں پر امارت میں لگنے والی اس آگ کے مناظر بھی آپ کو ہم دکھا رہے تھے کچھ دیر پہلے اور اب اس آگ پر مکمل طور پر کابو پالیا گیا ہے دکان میں یہ آگ لگی غیر قانونی طور پر پیٹرل پمپ یہاں پر بنایا گیا تھا پیٹرل فروغ کیا جا رہا تھا اب سے ذرا دیر پہلے گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی یہاں پر آئے انہوں نے بھی اس واقعے پر افسوس کا بھی اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے تاہم جو علاقہ مکین ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو مالک ہے اس دکان کا جو پیٹرل پمپ چلا رہا تھا یہاں پر غیر قانونی طور پر اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کی دکان کو کوئی بند نہیں کروا سکتا آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر یہاں پر مختلف جو حکام ہیں وہ بھی آئے انہوں نے بھی جو اے سی ہے ڈی سی ہے اس کے خلاف نارے بازی کی انتظامیہ کے خلاف نارے بازی کی جو ان کو اجازت دیتے ہیں اس طرح کی دکانیں جو رہائشی علاقوں میں بنائی جاتی ہیں ایک شخص کی علاقت ہوئی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک عام شہری جو اس دکان کے ساتھ ہی ایک سلون کی دکان تھی وہاں پر موجود تھا کٹنگ کروانے کے لیے آیا تھا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس آگ کی زد میں آیا دھواں بھر جانے کی وجہ سے دکان میں اس کا دم گھڑ گیا اور وہیں پر اس کی موت باقی ہوئی اس کی لاش کو ریسکیو ٹیموں نے نکالا خوش قسمتی سے اس دکان کے اوپر جو رہائشی اپارٹمنٹس ہیں وہاں پر تمام افراد محفوظ رہے ریسکیو ٹیموں کی جانب سے چھت پر جا کر ان افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا ہے کوئی بھی شخص اس میں زخمی نہیں ہوا ہے ایک شخص کی علاقت ہوئی ہے اس واقعے کے اندر کراچی کا علاقہ شاہ فیصل کالونی بلوک ٹری جہاں پر آپ کو بتائیں کہ یہ واقعہ مغرب کے بعد پیش آیا جب یہ خوفناک آگ لگی اس دکان کے اندر جہاں پیٹرول کا ایک غیر قانونی طور پر ٹینک بھی بنایا ہوا تھا پلاسٹک کا ٹینک بتا جاتا ہے جو جس کے اندر پیٹرول زخیرہ کیا گیا تھا اور یہاں پر موٹر بائیکس میں گاڑیوں میں پیٹرول فروخت کیا جاتا تھا دو حصوں میں مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ اس دکان کے باہر یہ تباہی کے مناظر ہیں جب آگ پر مکمل طور پر کابو پایا گیا کولنگ کا مل مکمل ہو گیا اس کے بعد کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر بائیکس بھی تباہ ہو گئی ہیں املاک کو نقصان پہنچا جبکہ دکان بھی مکمل طور پر جل چکی ہے اس کے اوپر جو فلیٹس تھے رہائشی اپارٹمنٹس تھے وہ بھی مکمل طور پر جل چکے ہیں فلیٹس میں موجود افراد وہ یہاں پر جو اپنی مدد آپ کے تحت لوگ تھے عام شہری تھے علاقے کے مقین تھے انہوں نے بچایا کیونکہ جو ریسکیو ٹی میں یہ بھی بتایا گیا ہے جو اینی شاہدین سے ہماری موقع پر بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ ٹیفک جام ہونے کی وجہ سے جو ریسکیو ٹی میں ہیں فائر برگیٹ ہے وہ کافی دیر سے یہاں پر پہنچی جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جس حد تک ممکن ہوا لوگوں کی جانوں کو بچانے کی کوشش کی کافی یہ خوفناک قسم کی آگ لگی جس طرح ہم شام سے ہی آپ کو اپڈیٹس لائیو دے رہے ہیں شاہ فیصل کالونی نمبر تین کے مناظر ہم نے آپ کو براہ راست بھی دکھائے جب آگ لگی ہوئی تھی اور آگ کے مناظر آپ دیکھ سکتے تھے کافی جو دھوئے کے بادل ہیں وہ بھی دکھائے دیئے آگ کے شولے کافی انچائی تک بلند ہو رہے تھے اور نچلی سطح سے دکان سے ہی آگ لگی تھی جس نے جو امارت کے چاروں طرح سے اس امارت کو اپنی لپیٹ میں لیا اور جو فلورز ہیں ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا آپ کو بتائیں کہ اس وقت آگ پر کابو پا لیا گیا ہے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں